کافی ریسرچ کے بعد میں اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا فیس واش لے کر آئی ہوں سمر سپیشل فیس واش ہے آپ لوگوں کی سکن پر جتنے بھی پرابلم ہیں گرمیوں کی وجہ سے ڈارک سپوٹ ہو گئے ہیں ٹیننگ آگئی ہے بہت زیادہ سکن جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور آپ لوگ اچھا فیس واش ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں تو میں اپنی بہنوں کے لیے بہت زبردست فیس واش کی ریمڈی لے کر آئی ہوں بلکل چھوٹی سی ریمڈی ہے اور آپ کے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں سے ہی ہم لوگ جو ریمڈی ہے نا وہ ریڈی کرنے والے ہیں اس دوران اگر چینل پڑھنی ہوئے تو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو مسٹ لائک کیا کریں بعد میں آپ لوگ جو ہے لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو اس لیے ویڈیو کے لائک کے بٹن کو سب سے پہلے پریس کر دیجئے گا اچھا یہاں پہ ریمڈی کو ہم لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم لوگوں نے چاول لینے ہیں چاول جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی بھی چاول ہو آپ لوگ وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹوٹا ہے سیلہ ہے کوئی بھی چاول آپ لوگ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ثابت چاولوں کا بنانا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اوور نائٹ کے لیے بگو کر لازمی رکھنا ہے تب ہی آپ لوگوں کی ریمڈی جو ہے وہ بہت ہی پروفیکٹ بننے والی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ میں یوز کرنے لگی ہوں چاول کا آٹا اگر آپ لوگوں کے پاس چاول کا آٹا نہ ہو تو آپ لوگ ثابت چاول جو ہے نا اس کو اوور نائٹ کے لیے بگو کے رکھ دینا ہے تاکہ نیکس دے آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے بوائل کریں اور اس کی جو پیچھ ہے نا وہ نکال لینی ہے یہ میں آپ لوگوں کو ثابت والے چاول ہے نا اس کے بارے میں میں نے بتایا ہے میرے پاس جو تھے وہ چاولوں کا آٹا ہے نا وہ تھا تو میں نے اب اس کے لیے میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے اور ہم لوگوں نے اس میں دو چمچ جو ہیں وہ ہم لوگوں نے چاول کے آٹے کے شامل کر دینے ہیں جسٹ ٹو ٹیبل سپون ہم لوگوں نے لینے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے بلکل سلو آنچ پہ پکانا ہے تیز آنچ میں پکایا تو بلکل اس کا کچھا پنجو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے اس کو بلکل سلو آنچ پہ پکانا ہے تاکہ اس کے جو کنسسٹنسی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے بن جائے اور جو چاول کی افادیت ہے نا وہ بھی ہمارے پاس اچھے طریقے سے آ جائے ٹھیک ہے اور یقین مانے یہ فیس واش جب آپ لوگوں نے بنانا ہے تو آپ لوگوں کا منتلی کا ایک فیس واش بن جائے گا اور بہت ہی کم خرچ میں ہمارا جو فیس واش ہے نا وہ گھر میں ہی بن کے تیار ہو جائے گا میرے کہنے پر آپ لوگوں نے پلیز اس کو ایک ور ضرور ٹرائے کرنے ہیں اور جو ان لڑکیوں کی فیس پر بہت ہی کم ایج میں جھوریاں بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو وہ بہنی اس کو مست اپلائی کیجئے گا ان کے فیس کے اوپر جو جھوریاں وغیرہ ہیں نا وہ جلدی ختم ہو جائیں گی صرف اس ایک فیس واش سے ٹھیک ہے آج کا جو فیس واش ہے نا وہ رائز فیس واش ہے اور بہت بہت ہی کمال کا ہمارا جو فیس واش ہے نا وہ ریڈی ہونے والا ہے دیکھ لیں کہ میں اس کو کتنی دیر تک چمچ کو ہلا رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی سیم اتنا ہی ٹائم لگانا ہے اور اتنی ہی دیر میں اس کو پکانا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ لگے تھے اس کو پکانے میں اور جب اس کی لائٹ سی تھک سی کنسسٹینسی ہو جائے گی نا تو ہم لوگوں نے اس کو فلیم کو بند کر دینا ہے اور اوور ہم لوگوں نے گاڑا بھی نہیں کر لینا ہے یہاں پہ میں نے فلیم کو آف کر دیا اور اس کو اب میں نے اچھے طریقے سے تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے اس کے اندر انگریڈینٹس جو ہے نا وہ شامل کرنی ہیں گرم گرم میں ہم لوگوں نے بالکل بھی نہیں شامل کرنی ہے اگر آپ لوگ گرم گرم چیزوں میں ایڈ کرو گے نا ساری چیزوں تو ہمارا فیس واش جو ہے وہ بالکل خراب ہو جائے گا بالکل پرفیکٹ نہیں بنے گا ٹھنڈا ہونے کے بعد اب یہاں پہ میں نے ٹھنڈا کر لی ہے یہاں پہ ایک میں نے کٹوری لے لی ہے اور اب ہم لوگوں نے اسے چھاننا ہے کیونکہ اس کے اندر جو موٹی موٹے جو ہوں گے نا چاول وہ چھنی میں ہی رہ جائیں گے اور جو ہمارے پاس گودا جاؤ گا نا نرم نرم والا وہ ہمارے پاس باہر آ جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اس کو اچھے طریقے سے چھان لینا ہے چھاننے کے بعد ہم لوگوں نے جس کے اندر انگریڈینٹس شامل کرنی ہے نا وہ بہت ہی کمال ہے اور آپ کے فیس پر بہت ہی عالی قسم کا ریزلٹس دینے والی ہیں جب آپ لوگوں نے صبح اٹنا ہے جب جب آپ لوگوں نے اپنا فیس واش کرنا ہے نا تو اسی ایک فیس واش سے ہی آپ لوگوں نے فیس واش کرنا ہے سابون وغیرہ اور دوسرے جو فیس واش ہیں ایک دفعہ آپ لوگ سکیپ کر دیں نیچرل چیزیں یوز کیا کریں میری بہنوں کیونکہ نیچرل چیزوں سے ہی آپ لوگوں کی جو سکین ہے نا اس کو بہت زیادہ فریشنس ملتی ہے کوئی بھی آپ کی سکین کے اوپر کچھ بھی بن گیا ہے نا تو وہ اس سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے اسے چھنے میں میں نے جو چاول کا پلب تھا وہ ایڈ کر دی اور آہستہ ہاتھوں سے ہم لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ایکسٹر جو تھا وہ سارا باہر نکل کر آ گیا ہے اور جو ہمارے پاس اس کا پلب ہے نا وہ نکل کر آ گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے پاس زبردست ہے اس کا پلب نکل آئے کوئی ہم لوگوں نے اس کے اندر پانی نہیں شامل کرنا کوئی اور ایکسٹر چیز ہم لوگ اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دی نے ہے ویٹامین ای کا کیپسول جسٹ ایک کیپسول ہم لوگوں نے اس کے اندر ویٹامین ای کا ڈالنا ہے اور ایک ہی کیپسول ہم لوگوں نے اس کے اندر وائٹنی کا ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس سے ہماری سکن کے پر جو بھی رفنس ہے ہماری ڈلنس ہے نا سکن کی وہ اس کو برائٹ کر دے گا ٹھیک ہے ایک ایک جسٹ ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے اندر زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں ایڈ بالکل بھی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں کیپسول ہم لوگوں نے اس طریقے سے اندر شامل کر دینے ہیں اور نیکس چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے اندر اپنا کوئی سا فیورٹ فیس واش جو ہے وہ ایڈ کر سکتی ہیں نہیں ہے فیس واش تو آپ لوگوں نے سابون کو میلٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے چاہے تو آپ لوگ پیر سوپ کو میلٹ کر کے بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو کیپسول ہے نا وہ رائز کے پلب میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں یاد رکھیں کہ ہر چیز کو جب ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے نا تب ہی اس کی جو اچھی اچھی جو اس کی ہے نا افادیت وہ آپ لوگوں تک ظاہر ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے چاہے تو اس کے اندر سوپ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں میلڈ کیا ہوا پیئر سوپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ نہیں ہے تو آپ لوگ کوئی سا اپنا اچھا سا فیس واش اس کے اندر ایڈ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے میں اس کے اندر اپنا اچھا سا جو فیس واش نا وہ ایڈ کرنے لگیں اور ایک چمچ بھر کے آپ لوگوں نے اس کے اندر فیس واش کا ایڈ کر دینا ہے اس کے علاوہ ہمیں اور اس کے اندر مزید فیس واش ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کا لینا ہے تقرіبا پانس سے سات منٹھ ہم لوگوں نے اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے تاکہ فیس واش جو ہے وہ رائز کے اندر اچھے طریقے سے ڈیزولو ہو جائے ٹھیک ہے اس کے اتنے زبردست فائدے ہیں نا کہ آپ لوگ کے سکن پر جھوریاں آگئی ہیں ایکنی آگئے سکارز بن گئے ہیں سپیشلی جو لڑکیوں کے آنکھوں کے اردگید ہلکے بن جاتے ہیں اس فیس واش سے یقین منے آپ لوگوں کو ایک دن میں ہی استعمال کرنے سے آپ لوگوں کو اس فیس واش کے ریزلٹس جو ہیں نا وہ ظاہر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے مجھے زیادہ اور انشاءاللہ مجھے اس ویڈیو میں زیادہ صفائی دینے کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی کیونکہ جب آپ لوگ اس کو پریکٹیکل ہی اپنے فیس پر یوز کریں گے نا تو آپ لوگوں کو خود ہی اس کے ریزلٹس مل جائیں گے اور مجھے کومنٹ کر کے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ ہمیں اس فیس واش سے بہت زیادہ ریزلٹس مل رہے ہیں جب آپ لوگوں کا فیڈ بیک مجھے اچھا ہوتا ہے نا تو یقین مانے مجھے بہت خوشی ہوتی اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بہنوں کے لیے اور مزید اچھی سے اچھی جو ویڈیو ہے نا وہ لے کر آؤں یہ دیکھیں میں اپنے ہاتھوں پہ بھی آپ لوگوں کو اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں بہت سارے لڑکیوں کی یہ شکائط ہوتی ہیں کہ اس کی جھاگ نہیں بنتی ہے تو میری بہنوں یہ دیکھو میں نے کہیں سے ویڈیو کٹ نہیں کی ہے کہیں سے کچھ نہیں کیا یہ دیکھیں آپ لوگوں کو جھاگ بنا کے دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنی زبردست جھاگ بن گیا اس کی بہت ہی کمال کے ریزلٹس ہیں بہت بہت زیادہ میرے کہنے پہ آپ لوگوں نے مست اس کو ایک بار ضرور بنانا ہے کوئی اس ریمڈی میں خرچہ نہیں ہے اگر آپ لوگ اپنی سکین کو نیچرل طور پر صحیح کرنا چاہتی ہیں کوئی کیمیکل اپلائی نہیں کرنا چاہتی ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لازمی بنائیے گا اور اپنی دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک اس کو بوٹل میں جو ہے نا وہ سٹور کر لینا ہے تقریبا پندرہ سے بیس دن آپ لوگ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے یہ خیار رکھنا ہے کہ اس کو گرم جگہاں پہ نہیں رکھنا ہے ٹھنڈی جگہ پہ آپ لوگوں نے اس کو مست رکھنا ہے کیونکہ یہ نہیں تو یہ خراب ہو جگہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا بیزار ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ